بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ حافظ سعید رزوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر ظاہر ہے یہ وجہ تو وہی بنی کہ تحریک لبائک پاکستان اور جو حکومت کے درمیان معاہدہ تھا بلانا اس میں حکومت کے اپنے معاملات ہیں اور تحریک لبائک پاکستان والوں کی اپنی مطالبات ہیں تو اس پر تو ہم بات نہیں کرتے ظاہر ہے وہ ایک ایشو ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گرفتاری کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پتا چل رہا ہے کہ کوئی جلاو گراؤ کے صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی یہ جلاو گراؤ ہو چکا ہے تو اس پر جب ہم اس کا معازنہ کریں ملت جعفریہ کے احتجاج بھی سابقہ ہوتے رہے ہیں ادوار میں اس کا معازنہ اس احتجاج کا یا اس طرح کے احتجاج کا اس سے معازنہ دیکھئے چھ سات دن کوئیٹا کے شہدہ کے لاشے سخت سرتی میں مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے بیٹھی رہی ہیں اور پھر لاہور میں احتجاج ہوا کراچی میں احتجاج ہوا اور دیگر پاکستان کے شہروں میں احتجاج ہوا لیکن کیونکہ اس کربلا سامنے ہے منزل کربلا ہے ابھی بھی چھ سات دن سے کراچی میں درنا چل رہا ہے لاہور میں پریس کلب میں درنا ہوا کل علامتی درنا لبرٹی چوک میں ماتمداری نوحہ خانی ہوئی لیکن ٹریفک چل رہی ہے معاملات چل رہی ہیں تو میری ان طریقہ لبیق پاکستان کے دوستوں سے ظاہرش ہے کہ آپ جو ہے وہ قائدین کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو منظم کریں انہیں کہیں کہ احتجاج تو حق ہے ہر شہری ہر معاشرے میں حق ہے پورا من احتجاج ایسا کریں ایسی سب اور استقامت اور منظم دوستوں کو کریں تاکہ آپ کے حوصلے اور استقامت کے سامنے حکومت کیونکہ اصل ہوتا ہے حدف تک پہنچنا جو آپ کا حدف ہے جو آپ چاہتے ہیں تو اس تک پہنچ تب ہی سکیں گے جب صبر استقامت اور حوصلہ ہوگا اور پھر آپ کے صبر اور استقامت اور حوصلے کے سامنے حکومت کو ٹلے ٹیک دے تو اس طرح سے جب احتجاج کرنے ظاہر ہے کوئی قریب سے گزر رہا ہے تو جب اس کو نقصان پہنچایا جائے گا یا پرائیویٹ یا سرکاری املاق کو نقصان پچھایا جائے گا تو اس سے تو حدف تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے اور ظاہر ہے پھر بدنامی کا باعث بھی بنے گا تو اس لئے ہم سب کو اپنے اپنے مطالبات جو ہیں وہ ہر شہری کا حق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پر امن احتجاج کی توفیق اطاف فرمائے سب کو پھر امن احتجاج کی توفیق اطاف فرمائے